بخاری کا واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی جب وہ گھر لوٹے تو کیا کہنے لگے زمی لونی زمی لونی امی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ مجھے چادر اڑا دو کیونکہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے تب امی آئیشہ امی خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں کن باتوں سے تسلی دیتی ہیں میری ماں و بہنوں وہ کہتی ہیں کہ واللہ ہی اللہ کی خسم آپ کو اللہ زائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں آپ سچے ہیں آپ امانتدار ہیں یہ ہماری ماں امی خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیف ان کی صفات ان کی اچھے اخلاق بیان کر کے انہیں تسلی دیتی ہیں یہ اخلاق ان میں کب پائے گئے نبوت سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین اخلاق تھے جس کی گواہی مشرقین مکہ نے نبوت سے پہلے بھی دی اور نبوت کے بعد بھی دی ایک اور واقعہ بقاری کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کر رہے تھے تب علی رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں کہ اے علی رضی اللہ عنہ جب تم صبح اٹھ کر آوگے تو میرے پاس لگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں انہیں لوٹا کر آنا میری بہنوں یہ واقعہ کب کا ہے حجرت کے وقت یعنی کہ اسلام کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے کفار ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے لیکن میری بہنوں اس واقعے سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہیں کہ حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں تھیں کن کی امانتیں تھیں مشرقین مکہ کی امانتیں تھیں حالانکہ دشمن ہیں نبوت کے بعد بھی مشرقین مکہ نبی کے اخلاق کو تسلیم کرتے تھے مانتے تھے کہ بے شک آپ کے اخلاق بہترین